موسیقی 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 ان کی ذمہ داری بنتی ہے جونیا کورٹس پہ چھوٹے کورٹس کو صحیح کرنا یا چھوٹے کورٹس کی طرف دیکھنا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ لائرز کو ایزا ہول باڈی اور ججز کو ایزا ہول باڈی دیکھنا جو ہے وہ صحیح ہے لیکن گزارش ہے ایک بات کی میں اپنی سب کی وہ جو غیر ذمہ داری ہے یا جو ہم کو کام کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں کیا وہ بات یہ تھی کہ دیکھیں جب جوڈیشری بحال ہو گئی تو ایک کام تو ہمیں کو یہ کرنا چاہیے تھا جس میں ہم سے کتاہی ہوئی کہ ہمیں لوگوں کو اب سمجھانا بھی چاہیے تھا کہ ہر مرز کی دوا جو ہے سپریم کورٹ نہیں ہے یہاں ہمارا کمپلیٹلی فیلئر تھا دیکھیں نا اب میں ایک اور بات بھی یاد دلا دوں کہ ایون جو مومنٹس تھی اس میں آپ کو یاد اس وقت ہوگا اس وقت سوات کے حالات بڑے خراب تھے تو ہمارے ایک بڑے لیڈر نے یہ بات بھی کہہ دی کہ اگر یہ ہمارے چیف صاحب بحال ہو گئے تو ہم سوات میں لے جا کے ان کو عدالت لگائیں گے یہ غلط بات تھی آئین کے تحت آپ جانتے ہو نہیں سکتا لیکن وہ بات ہو گئی یہ ہماری ایک کتاہی تھی جو ہم نے نہیں کیا اور لوگوں نے ساری توجہ اور گورننس چونکہ ادھر سے لوگ جو ہے مایوس ہو گئے تھے سارے اس طرح جاتے لیکن ایک تین فیکٹرز میں آپ کو بات بتاؤں اگر وہ تین فیکٹرز بیچ میں آتے تو جتنی باتیں آج آپ اعتراضات کر رہے ہیں وہ سامنے نہیں آتے دیکھیں ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہم سے غلطی ہے ہمارے جو ساتھی یا میں خود بھی شاید اس میں ہمارا بھی جو ریسٹوریشن کے بعد جو کوئی مطلب ہمارا جو کردار ہے میں زیادہ سخت لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا وہ اس قسم کا تھا کہ ہمیں ایک فاصلہ رکھ لینا چاہیے تھا ہمیں بالکل آئیسولیٹ کر لینا چاہیے تھا بلکہ ایک ٹوٹل میسیج دینا چاہیے تھا تمام لوگوں کو کہ یہ جو جس سہبان ہے ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک ہم نے وہ رشتہ جو ہے مطلب کسی حد تک برقرار رکھا ہے یا ناتا چوڑا نہیں دوسری غلطی جو ہوئی وہ جو ہے کچھ سیاسی پارٹیوں سے ہوئی میں زیادہ کریٹسائز نہیں کرتا لیٹس ایک سیاسی پارٹی کے پریزیڈنٹ صاحب کا آپ کو سٹیٹمنٹ جو میں ایک گھنٹہ انہوں نے انٹرویو دیا ان کا لبے لباب یہ تھا کہ اس ملک کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے سوائز کے کہ یہاں پر ایک کے ٹیکر گورنمنٹ بنے ہمارے چیف جسس صاحب اس کے ہیڈ ہوں اور ایک پاک شفاف کو کیمنٹ آئے اللہ جانے اس نے کہاں سے آنا تھا اور آٹھ نو مہینے میں الیکشن کمیشن کے سارے معاملات ان کی اس مطلب انڈر جو ہے وہ سیٹل ہوں اور پھر ایک الیکشن ہو جائے دیکھیں نا تو یہ جو ہے آپ ان کو ایمبرس کریں لیکن آج کا خبار پڑھیں تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر ہفتے کوئی رات سے لے کر صبح تک جو ہے نا سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دیں گے لیکن آج ان کا جو سٹیٹمنٹ پڑھیں تو انہوں نے شاید ان کو اکل آگئی یا کسی نے ان کو کہا یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے تو آج کا سٹیٹمنٹ یہ انہوں نے اپنی پالیسی بدل لی ہے اب وہ ہفتے سے اتوار تک تو دھرنا دیں گے لیکن پارلیمنٹ کے سامنے تیسری بات جو میرا خیال ہے جہاں ایک غلطی جہاں میں سمجھ رہا ہوں وہ میڈیا کی ایک بہت بڑی غلطی ہے دیکھیں نا سوال یہ ہے کہ آپ کچھ اخبار تو آپ اٹھا لیں ان کا فرنٹ پیج اٹھا لیں وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ جوڈیشن سپلیمنٹ ہوتا ہے تو دیکھیں نا میڈیا بھی تو اس کو اتنا انہوں نے ان کو لیکن سر اگر میڈیا روم آپ نہیں بناتے سپریم کورٹ کے اندر اگر میڈیا کی انفیلٹریشن بار اسوسییشنز میں نہیں ہوتی اگر میڈیا سے اتنی چاہت ججز کو نہیں ہوتی تو آپ بار نکال دیتے ہونے میڈیا کو تو یہ نہیں دیکھیں نا نہیں نہیں میں چھوٹی سی بات کر دیکھیں نا دیکھیں نا آخر دیکھیں میں نے سب کو میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکیوز کیا پھر میں نے پولٹیکل پارٹیز کو میڈیا کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا میرے نظر میں میڈیا کی دار بہت بائیس ہے میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میری نظر میں آلہ ججز سات یا پانچ اگر ایک بینچ پر بیٹھے ہوتے اور اس کورٹرون میں ریپورٹرز نہیں ہوتے تو شاید وہ پھر ایسی باتیں نہیں کہتے کہ ہتکڑی لگا کہ آپ کو جیل بھی دی دیکھیں جہاں تک ریپورٹر کی بات بتاؤ نا یہ بیماری تو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے سے شروع ہوئی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کیونکہ اس وقت بھی کنفرنٹیشن ہوئی تھی پھر اس کے بعد ارشاد خان حضن خان صاحب آئے وہ کچھ اور آگے چلے گئے تو یہ معاملہ تو پھر چلتا رہا میرا سوال کچھ اور ہے دیکھیں نا مثال کے طور کہ بات یہ ہے کہ اگر فرنٹ پیج اٹھا لیں کسی اخبار کا اور اس کے فرنٹ پیج پر دیکھیں جو لوگ میڈیا سے متعلق ہیں یہ ان کا سبجیکٹ ہے ہم تو تھوڑا بہت پرسپشن کی بنیادہ بات کرتے ہیں آپ کوئی دوسرے اخبار بھی اٹھائیں میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں کچھ دوسرے اخبار اگر انگریزی کا ایک اخبار اٹھا لیں کوئی دوسرا اخبار تھا ہے آپ کو زمین آسمان کا فرق آئے گا آفٹرال اس دنیا ایک انٹرنیشنل دنیا ہے اس میں بیشمار امپورٹنٹ خبریں ہوتی ہیں لیکن اگر نمبر ون خبر ہی وہی ہے جس کو اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے کوئی خبر ہی نہیں صرف اوبزرویشن ہے تو میرا خیر میڈیا والوں کا بھی قصور ہے تو میڈیا اگر فورت اسٹیٹ آگئی ہے وہ میڈیا ہے ففت اسٹیٹ آگئی ہے وہ یلو جرنلس میڈیا ہے سب آگیا ہے تیسری اسٹیٹ جو ہے وہ پھر بھی جوڈیشری ہے تیسرا آرگن آف سٹیٹ جو ہے وہ پھر بھی جوڈیشری ہے اگر جوڈیشری یہ صحیح سمجھتی ہے کہ میڈیا کے کندے پہ تھوڑا سا وزن رکھ کے وہ اپنا کام کاروائی کرے گی تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاروائی اس وقت ہو رہی ہے اگنس تا فرسٹ اور سیکنڈ پلرز اسٹیٹ یہ پھر بھی درست ہے نہیں میں دیکھیں نا پہلی بات تو ہے کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا جو آپ فرمارے ہیں کہ وہ جو ایک پلر ہے جو آرگن ہے جو جوڈیشری ہے وہ ان کے کندے پر رکھ کے کریں مجھے تو اس بات کا پتا نہیں دیکھیں گزاریشی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو ایک کلیکٹیو لی یہ جو میری نظر میں جو دو تین چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات جس کی طرف آج آپ نشاندہی کر رہے ہیں یا انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو میں یہ اپنے طور پر جب سوچتا ہوں تو مجھے وان ٹو تھری یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی اپنے ساتھیوں کو ایکیوز کیا حالانکہ میں نے جو لفظ کہہ دیا تو میرے ساتھی بھی اس بات پر ناراض ہوں گے اور پہلے بھی ناراض رہتے ہیں مجھے اس بات ہی لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اس کی وجہ کیونکہ دیکھیں بات بڑی سی میں کبھی کبھی ایک بات کرتا ہوں دیکھیں میں نے جب پروفیشن جائن کیا تو اس وقت شریف الدین پیرزادہ صاحب ایٹورنی جنرل تھے یہ نائنٹین سیونٹی سیونٹ کی بات ہے ٹھیک ہے نا جی تو بات بڑی سیدھی سی ہے اور وہ سیونٹی سیونٹ سے لے کر مطلب کچھ عرصے پہلے تک ان کا توتی بولتا تھا تو میں کبھی کبھی اب دیکھتا ہوں تو کیا وہ شریف الدین پیرزادہ آج بھی موجود ہیں ماشاءاللہ ان کی صحت مجھ سے بھی اچھی ہے ساری باتیں تو سوال یہ ہے کہ جب ہیں تو پھر یہ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ پھر بڑی جلدی جو ہے ادھر ادھر جو مطلب چینج لے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ خرابی ہیں آئیں میں اس بات کو مان رہا ہوں لیکن آپ کا بیسک سوال جو سیول کورٹس کے بارے میں تھا اس کو میں مانتا ہوں وہاں پر بہت زیادہ توجہ دینی کی ضرورت ہے لیکن وہاں جو توجہ دینی کی بات ہے جوڈیشری کو تو اپنا کام سو کرنا ہے لیکن وہاں پر دیکھیں جو کیسوں کی تعداد کے حساب سے جو ججوں کی تعداد بہت کم ہیں اس میں فائنینس کا بھی مسئلہ ہے اور اس میں سبات کبھی ایک سیکنڈ رکھوں ہوں تاریخ صاحب سوری پھر آپ کی بات کارٹ رہا ہوں سر آپ کاشی فلو میں بات کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ سیول کورٹس کے اندر بہت امپرویمنٹس کی ضرورت ہے تو اس کے باوجود اور آپ نے کہا کہ فائنینشل کنسٹرینٹس ہیں سر تو پھر میں یہ سمجھوں کیونکہ اگر کوئی انہی جج کا حوالہ لے لیتے ہیں وہ شل ریمین نیملیس جنہوں نے وہ سویسائیڈ بومر کو ایویڈنس ایڈ کے اندر لوپ ہولز ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایویڈنس ایڈ کی کمزوری کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو کہا کہ یہ معصوم ہے حالانکہ اس نے خود کچھ جیکٹ پہنی ہوئی تھی جب وہ پکڑا گیا اور وہ ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم سویسائیڈ بومر تھا تو اس کو میں چیف جرسیس صاحب کی غلطی سمجھو نہیں دیکھیں نا چیف جرسیس صاحب کی دیکھیں نا نہیں میں سمجھو یا نہیں سمجھو نہیں میرا خیال نہیں کیونکہ فیننشل کنسٹرینٹس ہیں یہ اب سر ایک بات بتائیے ایک رینجز ایل کار جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں قانون ذرا اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں یہ جو ہے ڈاکو اس کو ذرا ایک کم کرتا ہوں کراچی میں ڈاکو گولی مار دیتا ہوں اسے اور وہ گولیاں مار کے اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈی جی رینجز کی غلطی ہوئی سر دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ آپ نے جو اس جس صاحب کی بات کی نا اس حد تک تو دیکھیں وہ اس کا ایک اپنا ایکٹ تھا وہ اس حد تک اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری نہیں لیکن اگر اس وقت کی جو ہم نے بھی اخواروں میں دیکھتے رہے وہ ٹیلیویجن پر دیکھتے رہے تو اس وقت مسئلہ یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ ہو گیا اور اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی دیکھیں نا یہ جو پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس وجہ سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے یعنی کہ ساری دنیا ایک چیز دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد کیس بھی اگر ریجسٹر نہیں ہو رہا تو وہاں پر تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے لیکن یہ جو دوسری مثال دینا یہ دونوں مثالوں کو ایک ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا صحیح چلیں دونوں کو اگر ایک ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا سر تو پھر یہ بتا دے مجھے کہ ریزگنیشن ایک مورل اوبلگیشن ہوتی ہے جو کہ ہمارے ملک میں فالو نہیں کی جاتی اکثر نہیں کی جاتی آپ اس بات کو مانتے ہیں ٹھیک ہے ایک آدمی سے ریزگنیشن مانگنا ڈی جی رینجرز سے اور پھر اس کے علاوہ ڈی آئی جی اور آئی جی جو سی سی پی او کراچی جو دو او دو سے پلیس سے اور رینجرز سے جو استیفہ مانگا گیا تھا یہ ایک مورل اوبلگیشن کو ان کا فرض بنا دینا یہ جائز ہے ایک جسٹس کے لیے دیکھیں نا گزارش یہ ہے کہ جب وہ حالات سامنے آئے اور یہ بات بھی آئی دیکھیں میری معلومات جو ہے نا اس وقت جو یہ واقعہ ہوا نا میں ایسے اتفاق سے آپ کو بتا دوں میں ملک سے باہر تھا لیکن جو اخبار یا جو بھی چینل اس وقت موجود تھا اس کی بنیاد پر میری جو معلومات صرف اتنی ہے کہ میرا امپریشن یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی اور جب یہ چونکہ کوشش کی گئی اور الٹی میٹلی جب یہ ایکشن لیا گیا اور عدالت میں پیش ہوئی تو وہاں پر بادی النظر میں شاید جو ایویڈنس آئی جو حالات آئے اس کی بنیاد پر اس قسم کی اوبزرویشن دی گئی اور الٹی میٹلی انہوں نے اس بات کو مان بھی لیا اور آئی جی صاحب بھی چینج ہو گئے اور ڈی جی رینجر صاحب بھی وہاں سے چینج ہو گئے تو گزارش یہ ہے کہ اگر وہ جو متلکہ لوگ انہوں نے ایمپلائیڈلی صحیح یا ایکسپریسلی صحیح یا جن حالات میں بھی اگر اس کو غلطی کو مان لیا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس واقعے میں پوچھ اس لئے رہا ہوں اس لئے کہ مجھے تھوڑا سا اقتضاد نظر آتا ہے آپ کیا ایک کوٹ ہے بڑا فیموس ہے کہ یا تو میں جھوٹ بول سکتا تھا اور اپنی نوکری بچا لیتا یا میں سچ بول کے اپنے ضمیر کو بچا لیتا اپنے ضمیر کو I could save my character سر یہاں پہ پھر میں آپ سے ضمیر کا ہی اجازت دیتا ہے نا سر ریزگنیشن دینے کا ایک جگہ کو چھوڑ کے جانے کا اور وہ ہم پاکستانی اداروں کے اندر ہمیں کم ہی نظر آتا ہے لوگ جو ہیں وہ چپٹے رہتے ہیں طاقت سے اقتدار سے کرسیوں سے آپ سے سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اگر اسی طرح پھر اگر میں سمجھوں کہ عدلیہ کی جو تحریک تھی وہ ایک پوائنٹ پہ جا کے اتنی پولٹیسائز ہو گئی تھی کہ بقاعدہ ڈپلومیٹس سے شہباز شریف صاحب اور باقی لوگ بات کر رہے تھے نکال دیں گے ہم ان کو پھر سے سر تو پھر تو اگر اتنی سیاست سامنے آ جاتی ہے تو پھر تو بہت لوگ کہیں گے کہ جو ساری سٹنگ جاجز تھے ان کے اوپر بھی مورل اوبلگیشنز بنتی تھی کہ تحریک جب ہو گئی ختم تو پھر شاید ریزگنیشن ضروری تھی اچھا ایک چھوٹی سی بات بتا دوں آپ جی جی مثال کہ پہلی بات تو کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے ویکل لیکس کے حوالے سے دیکھیں وہ تو شہباز شریف صاحب جانے اور وہ جانے یہ تو جواب دیں میں تو اس پر کوئی کومنٹس نہیں کروں گا لیکن جو بات بھی کہیں وہ تو سب مانتے ہیں وہ ٹھیک نہیں اب لیکن دوسری بات دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں آپ یہ اگر فرما رہے ہیں کہ وہ جیس سہبان جو ہیں جو اگر آپ تحریک کی بات کرتے ہیں تو تحریک میں پھر وہ سارے جیس سہبان کو آپ شامل کریں جنہوں نے مختلف ٹکڑوں میں جو ہے وہ حالف اٹھائے کراچی سے شروعے لاہور میں اور پھر سپریم کورٹ میں بھی اور پھر الٹی میٹلی یہ سولہ مارچ کے دروپ سین ہوا اگر آپ ان ساروں کو یہ پلوڈی سائز کہتے ہیں آپ ساروں کو فارغ کر دیں گے تو پھر ایک بات آپ بھی جانتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک عام سے جوب نہیں ہوتے سپریم کورٹ کا جج بننے کا اور ایک فقدانہ جیگہ طاقت کا اور پورا ایک نیسیسٹی کی تحت یہ چیز رکھی جائے گی تاریخ صاحب ایک بریک لوں گا سر یہاں پھر واپس آوں گا میں پی سی او ججز کی طرف جن کا آپ نے بھی ابھی حوالہ دیا کہ اگر نہ اونچہ سٹینڈرڈ رکھیں گے مورلز کا جو کہ شاید سپریم کورٹ باقی لوگوں کے لیے رکھتا ہے اور رکھنا بھی چاہیے اور اپنے لیے بھی رکھتا ہے کچھ لوگوں کے مطابق رکھتا ہے تاریخ صاحب کے مطابق رکھتا ہے تو پھر یہ پی سی او ججز جو ہیں یہ جن کے اوپر اتنی زیادہ کرٹسزم ہو رہی ہے ان کے حوالے سے پھر یہ معاملہ جو ہے بالخصوص ان کی طرف اتنی سخت نگاہ کیوں اس کے وہ بات کریں گے سیاست منع ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے فیس بک پیج پہ اس شو کو اور ہمارے پریویئر شوز دیکھ سکتے ہیں facebook.com سلایٹ سیاست آپ کی سکرینز پہ بھی آ رہا ہوگا back to the after break